میری زندگی میری حوشی میری چاہت تھی میری ماں میری محبت میرا عشق میری دیوانگی تھی میری ماں میرے دکھوں میں ہوتی تھی جس کی آنکھیں عشق بار میری زندگی کا حاصل تھی میری ماں میری حوشیوں کی میرے دکھ سکھ کی ساتھی وہ پیاری سی ہستی تھی میری ماں میری کامیابیوں میری منزلوں کی طالب ہر پل دعائیں مانگتی جو میرے واسطے تھی میری ماں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے کرم سے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو ٹھیک رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے یہاں پہ ہے جی ٹیوزڈے کا دن اور سکسٹین محرم اور ڈیٹھ تھی ٹونٹی تھرڈ آف جولائی جبکہ آپ جب یہ میرا ویلوگ دیکھ رہے ہیں تو آج ہے تھرسٹے کا دن سکسٹین محرم کو میری امی اس دنیا سے چلی گئی تھی تو آج ان کی برسی تھی انہیں اس دنیا سے گئے ہوئے گیارہ سال ہو گئے لیکن یہ گیارہ سال کیسے گزرے ان کے بغیر کہاں دوپ آئی کہاں چھاؤں آئی کیسے دن گزرے کیسی راتیں گزری یہ سب صرف ہم بہن بھائی ہی جان سکتے ہیں یا پھر صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جو ہماری طرح اپنے والدین کھو چکے ہیں بس جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت کرے اور کروٹ کروٹ ان کی روحوں کو سکون اتا کرے اور جنت الفردوس میں عالی مقام اتا کرے اور جن کے والدین اس دنیا میں ہیں اللہ پاک انہیں صحت و تندرستی کے ساتھ ان کا سایہ اپنے بچوں پہ سلامت رکھے آمین سم آمین یہ بڑے ہی تکلیف والے معاملات ہوتے ہیں صرف دکھ تکلیف اور ان کی یاد اس دن ہی نہیں آتی جس دن ان کی برسی ہوتی ہے یا جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں بلکہ ان کی یاد تو ہر موقع پہ چاہے وہ خوشی کا ہو چاہے وہ غمی کا ہو ہر دن ہر رات ان کی یاد ایک ایک پل ایک ایک منٹ ان کی یاد کہ کاش وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہماری خوشی میں شریک ہوتے یا ہمارے غم کو مٹانے کے لیے ہمیں آسرہ دیتے اپنا سہارہ دیتے اپنی تسلیف بری پیاری پیاری مٹھی مٹھی باتیں بولتے کہ زندگی میں کسی بھی چیز سے گبراتے نہیں والدین ایک سایہ دار درخت کی ماند ہے کہ خود جتنے مرضی تو فانوں کا مقابلہ کریں لیکن اپنے بچوں پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیتے اپنے بچوں کو نہ کسی مشکل میں گبرانے دیتے ہیں بس ان کی تسلیف بری باتیں ہی ہمیں حوصلہ دیتی رہتی ہیں اگر والدین پہ بات کرنے آئیں تو الفاظ تو ختم نہیں ہوں گے نہ ہی باتیں ختم ہوں گی لیکن یہ ویڈیو ختم ہو جائے گی آج میری ماں کی برسی کا دن اور جب میں صبح اٹھی تو مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آج میری ماں نے میرے گھر آنا ہو جیسے آج میری ماں کی دعوت ہو میرے گھر مجھے بلکل بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ جیسے میری ماں اس دنیا سے چلی گئی بلکہ مجھے آج اتنی وہ خوشی ہو رہی تھی کہ جیسے میری ماں مجھے ملنے کے لیے آنے لگی ہے ایک آسرا ایک امید ایک سہارا اس بات کا مجھے سارا دن بس خوشی سے کبھی کچن میں لے کے جا رہا کبھی اوپر لے کے جا رہا کبھی دوسرے روم میں لے کے جا رہا کہ میں صفائی کروں اپنی ماں کے لیے میں کھانا بناوں میری ماں کو آلو گوبی کالے چنے گھڑوالے چاول میٹھے چاول یہ ساری چیزیں بہت پسند تھی اور میری آج یہی کوشش تھی کہ میں آج ان کی سارا پسند کا کھانا بناوں تو میں نے ان کے لیے آلو گوبی بنائی ساتھ میں میں نے ان کے لیے میٹھے چاول بنائے جو کچھ میرے سے ہو سکا میں نے کیا تو یہ کھانا جو ہے وہ صرف اور صرف ان کی روح کے لیے ان کے سالے ثواب کے لیے تھا تاکہ میں اچھے سے اچھا کھانا ان کی پسند کا بنا کے ان کے لیے ہتم دلاؤں ان کی روح کو سالے ثواب کروں لیکن مجھے یہاں پہ بلکل بھی یہ فیل نہیں ہو رہا تھا کہ جیسے میں ان کی روح کے لیے سالے ثواب کے لیے کر رہی ہوں بلکہ مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ جیسے میری ماں میرے گھر آ رہی ہے اور میں اس کے لیے کھانے کا احتمام کر رہی ہوں تو میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ میں بہت مزے کا کھانا بناوں تاکہ میری ماں مجھے یہ نہ کہے کہ میں نے تمہیں یہ تو نہیں سکھایا تھا یہ تم نے کیا بنایا سپیشلی آلو گوبی امی کہا کرتی تھی کہ گوبی نو پتر کو اول نہ سڑیا کرو گوبی نو ادھے پھول کھلے کھلے رہن دیا کرو آنڈیج گھلی ہوئی گوبی تو امی کو بلکل بھی پساننی ہوتی تھی بس ثابت ثابت سے کھلے کھلے سے گوبی کے پھول جب کہتی تھی کہ پلیٹ میں ہوں تو کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے نہ سمجھی کی عمر اور ہر بات پہ سمجھانے والی ماں ہر بات پہ سمجھایا کرتی تھی کہ پتر اگلے کھار جا کے تے میں نو کوئی گال نہ سننے واسطے دیو میں تو انہوں جنیاں چیزاں سہانی آئیں یا جنیاں چیزاں دسنی آئیں دے تے عمل بھی کریا کرو تو جب اب اگلے گھروں میں آ کے سب کچھ سیکھ لیا ہر دنیا کے دکھ سکھ سے مقابلہ کر لیا ہر چیز سے مقابلہ کر لیا سب کچھ سیکھ لیا تو پر آج اس پہ خوش ہونے والی ماں ہی نہیں رہی جیدہ نہ کوئی نیمل بدل او میری ماں سی پہرہ تھلے جنت تے گوڑی گوڑی چھان سی او میری ماں سی میرے بینا میری ماں اک پل بینا رہن دی سی ہر ویلے میرے لئے دوامہ کر دی رہن دی سی اولاد پاویں جند منگے کر دینا نہ سی ہائے او میری ماں سی بسم اللہ پڑھنا اس نے سکھایا سی قرآن پاک پڑھن والتیان انہیں پایا سی پہلی استاد میری صاحبے قرآن سی ہائے او میری ماں سی دیر نال آواں تے اداس ہو جاندی سی جج کتھ کہہ کے منوں او بھولاندی سی میرے لئے میری ماں زمینوں اصماں سی ہائے او میری ماں سی زمانہ بدل جاوے تے ماں نیجے بدل دی رب نے بنائی ایسی تکڑی یہ ادل دی ہر ویلے لیندی ریندی رب دا او ناں سی او میری ماں سی ماں دی جدائی ورگی ہور نا کوئی ساٹے جدا ساری زندگی مٹ دا نا پاٹے لوکو ساڑے کارویچ رحمتان دی چھان سی او میری ماں سی آج میرا دل کا رہا ہے کہ میں آپ سے ساری ہی باتیں ماں پہ کروں کوئی ریسپی نہ بتاؤں کوئی کچھ نہ شیئر کروں بس ماں پہ ہی بولتی جاؤں بولتی جاؤں اور یہ ویڈیو ختم ہو جائے لیکن میری باتیں میری ماں پہ ہتم نہ ہوں میری ماں بہت سبر کرنے والی بہت ہی سمجھدار بہت ہی ہموش طبیعت کی میں کیا کیا بتاؤں اپنی ماں کے بارے میں یہ ساری چیزیں یہ ساری باتیں وہ ہیں جو میرے ہی ہاندان کے لوگ میرے ہی فیملی کے لوگ مجھ سے کرتے ہیں کہ تمہاری ماں ایسی تھی تمہاری ماں ایسی تھی تمہاری ماں ایسی تھی اور دل اتنا خوش اتنا خوش ہوتا ہے کہ میری ماں بہت ہی اچھی تھی کہ سب اس کو اتنے اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں ماما کی دیاں نہیں چنگیاں ان دیاں کدے کسے نے ایوی کیا کہ ساڑھی ماں چنگی نہیں سی پر میری ماں بہت ہی آلہ ہتون تھی بہت ہی آلہ کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں مجھے وہ لفظ نہیں مل رہے کہ جو میں بیان کر سکوں ماں کدے بھی نہیں پلائی جا سکتی ماں ایک اس طرح دی چیزے وہ توڑے نال ہے یا نہیں ہے کیونکہ تسی ہوتے وجود دا ایساو ساڑھی اپنی کوئی پیچان نہیں ہندی ساڑھی پیچان صرف ماں باپ نالی ہندی ہے ساڑے ناما آگے باپ تا ہی نال لگیا جند ہے سانو یاد ماں پیو دے ناما نالی کیتا جند ہے نان کے جاؤ تے ماں تو پیچان ہندی ہے کہ اے فلان دی بیٹی ہے تے داد کے جاؤ تے پیو تو پیچان ہندی ہے کہ اے فلان دی بیٹی ہے ساڑھی پیچان ساڑے ماں باپ توں ہی ہے یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے کہاں بساتے جہاں اور میں کم سن ہونا دا یہ میری جیت کا سب احتمام تم سے ہے تمہارے دم سے ہے میرے لبوں میں کھلکتے گلاب میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے ماں باپ اگر اس دنیا سے چلے جائے نا تو گھر اجڑ جاتے ہیں گھروں کو تالے لگ جاتے ہیں گھر دیکھنے والے کوئی نہیں ہوتے گھر دیکھنے والے گھر بنانے والے گھر سوارنے والے صرف یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں صرف یہ گھروں کو سوار کے نہیں رکھتے بلکہ ہماری زندگیوں کو بھی سوار دیتے ہیں ہماری زندگیوں کو نکھار دیتے ہیں ایسا نکھار کہ زندگی کے ہر اتار چڑاؤ میں ہمارا کردار ہمارا رہن سہن ہماری باتیں نکھر کے سامنے آتی ہیں کہ ہمیں کس طرح تراشا گیا ہم پہ کتنی محنت کی گئی ہمارے پیچھے کتنی راتوں کو جاگا گیا ہماری ہاتھر کتنی قربانیاں دی گئی ہمارے لیے کتنا زمانے سے لڑا گیا ہمارے لیے کتنا سبر کیا گیا ہمارے لیے کتنا اپنی ہوائشوں کو مارا گیا یہ ہم تب ہی سمجھ سکتے ہیں جب ہم اس مقام پہ پہنچتے ہیں جب ہم بھی ماں باپ بنتے ہیں جب ہم بھی دکھوں تکلیفوں سے لڑتے ہیں جب ہم بھی سبر کرنا سیکھتے ہیں جب ہم بھی اپنے بچوں کے لیے حالات سے مقابلہ کرتے ہیں تب یہ ساری سمجھے آتی ہیں تب یہ ساری اکل آتی ہے کہ یہ کیا مقام ہے ماں باپ کا ماں باپ اگر اپنی اولاد نو لے کے ایک چونپڑی جو بیٹھے ہونا تے وہ چونپڑی محل لگ دیے تے پر جے ماں باپی اس دنیا تو ٹور جاننا تے جڑے بنے محل اندینے نا وہ بھی چونپڑی یہی باند جاندینے پھر وہ محل محل نہیں لگ دے پھر وہ ویران تے سنسان تے اجڑے ہوئے محل لگ دینے وہ ہموش محل لگ دینے جن آج تو نو آواز دے کے اٹھان والا کوئی نہیں ہندا جن آج تو نو بلان والا کوئی نہیں ہندا جن آج توڑے واسطے فکر کرنے اللہ کوئی نہیں ہندا جن آج توڑے واسطے دعامہ کرنے اللہ کوئی نہیں ہندا اللہ تعالی خود فرماند ہے جب کسی شخص کی ماں مرتی ہے نا تو اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے جس کی وجہ سے میں تیرا حیال کرتا تھا وہ مر گئی اب تُو اپنے عمل کو ٹھیک کر کیونکہ تیری حیر مانگنے والی چلے گئی اوچیاں لمیاں ٹالیاں تے گنیاں جنا دیاں چھاواں ہر شے بزارو لب جان دیئے نئی لب دیاں سجناں ماما ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لب دیاں نہیں تور جان اکواری تے ماما لب دیاں نہیں پتھ باویں لک جہاں تُو مندے نے ماما آخن سارے جگ تُو چنگے نے اور کسے تُو اینج وفا لب دیاں نہیں تُر جان اکوار تے ماما لب دیاں نہیں بول جے موہ چون مندہ نکلے ٹوک دیاں چنگی ماری تھا تُو ماما روک دیاں موف تیچ ایڈیاں نیک سلام لب دیاں نہیں تُر جاون اکوار تے ماما لب دیاں نہیں کم اک دوستہ آخہ تے نو کر جاویں ماں مرن تُو پہلا مر جاویں جگ اتے پھر مرن اتھاویں لب دیاں نہیں تُر جان اکوار تے ماما لب دیاں نہیں ماں دا انتو چھوڑا سہنائے آپ پہ ڈگنا آپ پہ اٹھنا پیندائے بسم اللہ دیاں پھر صدا لب دیاں نہیں تُر جان جے اکوار ماں تے لب دیاں نہیں کھانا بھی سارا بن گیا ہر چیز ریڈی ہو گئی گھر بھی ساف ستھرا کر لیا بچوں کو بھی تیار کر لیا تائم تائم گزرتا جارا بھاگتا جارا گزرتا جارا لیکن وہ گھڑی نہیں آ رہی تھی وہ تائم وہ پل وہ وقت نہیں آ رہا تھا کہ جس تائم میرے دروازے پہ دستک ہوتی اور میں بھاگی بھاگی جاتی دروازہ کھولتی اور آگے میری ماں کھڑی ہوتی آگے میری ماں کھڑی ہوتی مجھے سینے سے لگاتی میرے ماتھے پہ چومتی میرے بچوں کو اٹھاتی میرے بچوں کو پیار کرتی پر میری ماں نہیں آئی آتی بھی تو کیسے وہ تو اس دنیا سے اتنی دور جا چکی ہے کہ اب ہمیں ہی اس کے پاس جانا ہے اس نے تو کبھی بھی لوٹ کے نہیں آنا ہے اور ہم نے پتہ نہیں کب جانا کب ہماری ٹکٹ ہونی کب اللہ نے ہمیں بلانا کب ہم نے اپنے والدین سے ملنا یہ دنیا کا نظام ہے بس اسی طرح دنیا چلتی ہے پر کیسے ہم اپنے دلوں کو سمجھائیں کیسے ہم ہوت کو حوصلہ دیں یہ وقت یہ وہ ٹائم تھا کہ دل ڈوبتا جا رہا تھا جو کنڈیشن جو سیچویشن جو حالت اس ٹائم میری تھی وہ میری اللہ کے لہوہ کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا کہ کیسے یہ زندگی کے گیارہ سال گزر گئے اسی انتظار میں ہر پل ایک ایک گڑی کیسے یہ وقت گزر گیا یہ میری اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جان سکتا میرا یہ ویلاغ اتنا اموشنل ہو گیا کہ میں خود بھی اس کو ریکارڈ کرتے ہوئے اس کی وائس ریکارڈنگ کرتے ہوئے کتنی بار روئی اور کتنی بار خود کو چھپ کر آیا کتنی بار خود کو صرف الفاظ نہیں تھے یہ میرے دل کی وہ باتیں تھی جو میں آپ سب سے کرنا چاہتی تھی آپ سب کو سنانا چاہتی تھی آپ سب کو بتانا چاہتی تھی کہ میری زندگی میں ایک دکھ ایک غم یہ بھی ہے مسیم اللہ پاک ان کو سلامت رکھے ہمارے سروں پہ سایا بن کے رہیں اور انہوں نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ مجھے یہ کمی محسوس نہ ہو اور وہ جتنا مرضی کر لینا یہ ایسی کمی ہے کہ یہ پوری ہوتی نہیں ہے یہ ایسی کمی ہے کہ یہ پوری ہو ہی نہیں سکتی ماں کی جگہ تو کوئی لے ہی نہیں سکتا بھلا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں کی جگہ کوئی لے ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ تو آپ لوگ اسے بس یہ ہی کہوں گی کہ میری ماں کے لیے بہت ساری دعا کریے گا اللہ پاک میرے ماں باپ دونوں کو جنت میں آلہ سے آلہ مقام عطا کرے اور یہ جو میں نے ان کے احسال سواب کے لیے احتمام کیا جو قرآن ہانی کی اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے اور اس چیز کا احسال سواب اللہ پاک ان روحوں کو بھی دے جن کا پڑھ کے بخشنے والا پیچھے سے کوئی بھی نہیں جن کو پڑھ کے یاد کرنے والا ان کی روحوں کو پیش کرنے والا کوئی بھی نہیں اور اللہ پاک میرے والدین کی طرح ان سب کے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان سب کی مغفرت کرے اور جنت میں عالی مقام عطا کرے تو مجھے اب دیجئے اجازت ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ